بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو ایک پنجاب کا شہر اکارہ ہے وہاں پہ گوڑے شاہ قبرستان ہیں جہاں سے ایک سنگ دل ملزم کو پکڑ گیا مقام پولیس نے وہاں سے اسے گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے ایک بچہ برامد ہوا اور اس کے علاوہ بھی کچھ بچے فروز کرنے کا انکشاف ہوا اس نے کیا ہے اور یہ شخص اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور اس سے کافی بڑے بڑے انکشفات ہوئے ہیں اور یہ شخص ظالم شخص بچوں کو اغوا کرتا ہے اور انہیں پھر فروز کرتا ہے بقاعدہ ایک گینگ ہے اس گینگ کے حوالے میں بچوں کو کر رہا ہے وہ سعید اس ویڈیو میں کہہ بھی رہا ہے کہ موٹسائیکل کے حوالے میں کرتا ہوں اور سعید یہ کہہ رہا ہے کہ پانچ ہزار فی بچہ میں خود لیتا ہوں آگے سے وہ گینگ بچوں کو نجانے کتنے رغبوں میں فروز کر رہی ہے اور دوستو یہ وہی بچے ہیں معصوم بچے جو کہ مختلف مالوں سے مختلف شہروں سے اغوا کاروں کے اتھے چڑھ جاتے ہیں پھر انہی بچوں کے ساتھ جنسی زیادیاں بھی ہوتی ہیں یہی بچے مرڈر بھی ہوتے ہیں اور یہی بچے بیرون ممالک بھی سمگل کی جاتے ہیں اور یہی چائر ٹریفکنگ ہے اور اسی طرح یہ انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں یہ لوگ اور کتنے بڑا ظلم ہے دوستو کہ معصوم بچے ایک ماں کا لخت جگر کتنا اس ماں کو اس بچے سے پیار ہوتا ہے اس باپ کو اس بچے سے پیار ہوتا ہے اور کتنی محبت سے اولاد کو بندہ پال پوست کے جوان کر رہا ہوتا ہے اپنے بچے کتنے عزیز ہوتے ہیں آپ دوستو اس بات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں ہم تمام ولدین اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کتنے عزیز ہوتی ہے اور اس طرح ایسے سنگلنگ لوگ بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور وہ اغوا کاروں کے ہاتھے چڑھتے ہوئے بچے آگے فروخت ہوتے ہیں اور اسی طرح ان بچوں کے ساتھ جنسی زیادی ہونے کے بعد یہ سنگلنگ لوگ ویڈیوز بنا کے ڈارک ویب پہ یہ لوگ بیجتے ہیں ان ویڈیوز کو اور یہ کروڑوں میں لاکھوں میں یہ ویڈیوز فروخت کرتے ہیں اور کتنے سنگلنگ لوگ ہیں یہ جو انسانی سنگلنگ کے دندے میں یہ ملوث ہیں اور ہماری حکومتیں ہمارے ادارے کچھ نہیں کر پا رہے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پولیس اکارا کی پولیس اس سنگلنگ شخص سے مزید راز اگلوائے گی اور ان رازوں کو اگلوانے کے بعد کیا اس شخص کو قرار واقعی سزا ملے گی اب ہماری پنجاب پولیس اکارا پولیس کی یہ ذمہ داری ہے دوستو کہ اس شخص سے مزید چیزیں اگلوائے ان گینگز تک پہنچا جائے جو گینگز ان بچوں کی سنگلنگ میں ملوث ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات اس شخص نے کہی ہے یہ شخص کہتا ہے کہ یہ غبارے بیچنے کا کام کرتا ہے یہاں سے میں تمام عوام ناصر کو یہ بات گزارش کروں گا یہ آج جوڑ گی میں ریکویس کرتا ہوں تمام اپنے بیان بھائیوں سے کہ خدارہ جو آپ کی ملے میں آپ کی بستی میں جو لوگ بچوں کی چیزیں بچوں کے کھلونے بچوں کے غبارے پتیزہ بیچنے والے یا کوئی ایسی کھانے پینے کی شہ بیچنے والے لوگ آتے ہیں خدارہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے تو ان لوگوں پر گیری نظر رکھیں آپ چونکہ یہ بچے بچوں کو یہ سوری یہ لوگ جو ہیں یہ سنگ دل جو ملزمان ہیں یہ جو کلپٹس ہیں یہ ان چیزوں بیچنے کے بانے ان بچوں کو اپنے پاس ریٹریکٹ کرتے ہیں اپنے پاس بلاتے ہیں تو ظاہر ہے بچہ غبارہ لینے باگ کے جائے گا پیسے گھر سے لے کے جائے گا تو غبارہ لے گا یا کوئی کھلونا لے گا تو اس طرح یہ بچہ آسانی سے اس کے نرگے میں آ سکتے ہیں آسانی سے ٹریپ ہو سکتے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ کوئی بھی غبارہ بیچنے والا ہے یا کوئی بھی ایسا سنگ دل شخص اگر خدا نہ خواستہ ان دنوں میں ملوث ہے وہ تو وہ بڑی آسانی سے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں چونکہ وہ آسانی سے کہے گا بچے کو کہ جی میں آپ کو دو فری غبارے دیتا ہوں یا دو کھانے بھی نہیں کی دو تین چیزیں آپ کو میں فری دے رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلو تو بچہ معصوم ہے اسے کیا علم ہے تو خدا رہا اپنے ارد و گرد اپنے ملے میں اپنے شہر میں اپنی گلیوں میں آپ ان لوگوں پر لازمی نظر رکھیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تمام لوگ ایسے چیزیں بیچنے والے سمگلری ہوں گے لیکن ان میں آپ نظر رکھیں گیری ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کے لیے آپ کی خواتین کے لیے خطرناک صحابت ہو سکتے ہیں تو اب ہم تمام شہریوں نے تمام پاکستانیوں نے تمام بین بھائیوں نے مل کے انشاءاللہ ان لوگوں کا ہم نے پیچھا کرنا ہے ان لوگوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور اکارا پولیس سے میں گزارش کرتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سنگ دل شخص کو مزید پروپ کریں اور آپ اس سے مزید راز اگلوائیں اور ان گینگ سے تک آپ پہنچیں جو لوگ ان بچوں کی سمگلنگ میں ملوث ہیں اور پورے پاکستان میں ان تمام گینگز کی ایڈنٹفیکیشن ہو چاہیے اور جہاں میں پنجاب گورنمنٹ سے میرا مطالبہ ہے مرکز گورنمنٹ سے بھی اور بالخصوص پنجاب گورنمنٹ سے کہ آپ اس شخص کے مرہون منت آپ پیچھے تک جائیں اور ان تمام لوگوں ان تمام گروہوں تک آپ پہنچیں جو لوگ ان بچوں کی مصوم بچوں کی سمگلنگ میں ملوث ہیں اور ان گروہوں کو بے گنگا آپ کرتے ہوئے انہیں کٹیرے میں لائیں تاکہ ان لوگوں جو ان کو گریفت میں لاسکیں اور انہیں قرار واقعی سزا مل سکے ہمارے بچوں کی پروٹیکشن پورے پاکستان میں یقینی بنائی جا سکے